ڈسکوردہ ہیروز کے معزز دوستو اور سامین اسلام علیکم ہم آپ کو اس ڈرامے کی حقیقت سے عشنا کروانے کی کوشش کریں گے اس لئے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے چلیں بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب ناظرین ابن العربی کا پورا نام شیخ اکبر مہیدین ابن العربی ہے آپ رحمت اللہ اندلس میں 27 رمضان المبارک 560 ہیجری کو ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ ہاتم تائی کے بھائی کی نسل میں سے تھا آپ نے رسول علم کو حاصل کرنے کے لئے دور دراز کے سفر کیے ابن العربی بچپن ہی سے نیکی، عبادت، سچائی، ذہانت اور ستیخ خوابوں کی بنا پر مشہور ہو گئے خلافت اس مانے کی جنگ جو ارتبال غازی کی روحانی مدد کے لئے آپ اندلس سے تشریف لیا ہے تھے ابن العربی نے کئی کتابیں میں لکھی جن کی تداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے مولانا عبد الرحمان جامی نے آپ کی کتابوں کے بارے میں پانچ سو کتابوں کا زیر کیا ہے جبکہ ڈاکٹر حسن جنگیر نے پانچ سو گیانہ کتابوں کے ناموں کا سکر کیا ہے تاہم اصل تداد ابھی تک کسی کے علمے نہیں ناظرین آپ رحمت اللہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک امیر خاندان میں دعوت کے لئے مدرور کیا گیا تھا تو کھانا کھانے کے بعد جب لوگوں نے جام پینا شروع کیا تو ایک جام کا گلاس میرے پاس بھی آیا چوہی میں نے وہ جام کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر پینی کی گھر سے اٹھایا تو غیب سے ہواس آئی کیا تمہیں اس لئے پیدا کیا گیا تھا تو میں جام کو پرشانی کے عالم میں رکھ کر دعوت سے بہہر نکلایا تو میں نے دیکھا وزیر کی نوپر کا لباس مٹی سے اٹھا ہوا تھا میں کئی گنٹو تک اس کے اور اپنے کپنوں کا موازنہ کرتا رہا موازنہ کردے کرتے میں میرانو سے ہوتا ہوا ایک قبرستان جا پرچھا جو کہ ایک نہر کی کنارے پر واقع تھا میں نے وہاں ڈیرہ لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کر بیٹھ گیا میں قبر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہور ہو گیا اور چوتھے روز جب میں بہر نکلا تو عدروں کا ایک دریاہ میرے ساتھ تھا ناظرین ابن العربی نے قیامت کے بارے میں چند پیشن گوئیں بھی کی ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں قربے قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے اور مغرب والے مشرق کی محسین پر شیفتہ ہوں گے دولت مند مفلسوں کو بہتر سنجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو ہسرت سے دیکھیں گے خاص یہ کہ ایک دوسری کو دیکھ کر ہسرت کی آگ میں دلتے ہوں گے یہ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو گھونٹ جائیں گے اور اس دور میں خوشی شراب کے بدلے میں پھلی جائے گی ابن العربی رحمت اللہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ عورتی اس دور میں عقل اور ہنر کے مراتے مردوں سے بڑھ جائیں گے اور مردوں کی مردانگی فقط اسمی رہ جائیں گے آخرت کے رستوں سے بے پروائی اور شیروں کے رستوں کو خوبصورت بنائے جائے گا بزاروں میں کھانا کھانا قابل فقر محسوس کیا جائے گا ہاتھوں سے کھانا کھانے کی بجائے لوگ کے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے ماں باپ کی عزت ایک دوست کی مثل ہوگی اور بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ نے کچھ اور مستبل کا حاج یوں لکھا ہے کہ اس دور کی خرومت چھین جائے گی اور تمہاری جوتیاں زمین کی پشت کو ٹھکرانے والی ہوں گی جو تمہیں مغرور بنا دیں گی خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی اور تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور کتابیں بھی لوہے کی دستگار ہوں گی یہی وہ وقت ہوگا جب تمہاری عورتیں میدان جنگ میں ہتیار باندھ کر پہنچ جائیں گے اس دن ہر بشندے کو جنگ کا بناوہ آئے گا یہ جنگ دین کیلئے نہیں ہوگی بلکہ خدا کا کہہ ہوگی اس دن کسی خون میں عدل و انصاف کی برنا ہوگی اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دیں گی جب کی قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ جہالت تمام دنیا میں پھیل جائے گی دیل اور خون اور کئی بنابل لڑایاں ہوگی نیک اور اکرمند چاہیں گے کہ یہ بیوکوفی کی ضد ختم ہو جائے دولت مندوں کے گھروں میں پاکہ کشی ہونے لگے گی اور دو اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑھی سڑتی رہیں گی اس جنگ کے بعد کوئی باشا کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی اپنی عدالت لگے گی ناظرین ابن العربی نصیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اللہ کے حضور صدی میں گر کر پناہ بانگنا ابن العربی کے چنگ مشہور قول جو کہ آج کے مشہور ہونے والے ڈراما اردبال غازی میں منفول ہیں آپ کی نظر کرتے ہیں جو شخص اللہ کے اقام کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی حقیقی عزت حاصل نہیں ہے کسی آدمی کی ساتھ سے بڑی خوبی اپنے دشمن سے نرم دلی سے بات کرنے میں ہے جو لوگ باطل سے مرہوب ہو کر اپنے قدم بیچھے ہٹا لیں تو رب تعالیٰ ہم کی مدد نہیں کرتا ناظرین یہ تھی آگ کی ہماری دلچسپ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بیل کرے کر کھون پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ فیدہ اٹھاسکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ